موسیقی جن کچھ کریں بینے کسی بھی پارٹ کو ایٹھ تاکہ آپ سمجھ سکی کے کچھ والے اسے لوگ یہ ہے یو سی سی یعنی یونیفارم سیبل کورڈ یہ ایک ساماجک معاملوں سے سبادیت قانون ہے جو بھارت میں رہنے والے ہر ایک ناگڑک کو ایکار وائٹز وارڈِس یعنی ہر دھرم جاتی لنگ و سمجھدائی کے لوگوں کے لئے ایک جیسا فانون ہوگا اگر بھارت میں یو سی سی ایک لاغو کر دیا جاتا ہے یعنی کہ اگر بھارت میں یونیفورن سیویل کورٹ لاغو کر دیا جاتا ہے تو بھارت میں رہنے والے ہر ایک ناغرک کے لیے میریج، ڈائیوارس، چائرڈ ایڈاپشن اور انہیلٹنس یعنی شادی، طلاق، بچہ گود لینے سے لے کر پروپرٹی کے بٹوارے تک ایک جیسا کانون ہوگا یو سی سی ایک ایسا کانون ہے جس کا پوری دیش کو پچھتر سالوں سے انتجار تھا اگر اس کانون کو بھارت میں لاغو کر دیا جاتا ہے تو ہندو، مسلم، سکھ حسائی، لڑکا، لڑکی اور ہر ایک سمودائی کے لوگوں کو ایکوالیٹس مل جائے گا اب چاہے وہ شادی کو لے کر ہو، ڈائیوارس کو لے کر ہو پروپرٹی یا فیل چائرڈ اڈاپشن امید کی جاری ہے کہ پورے بھارت میں دوہجار چوبیس تر بھارت کی ہر ایک سٹیٹ اور یونین ٹرائرڈیز میں یو سی سی یعنی یونی فارم سیویل کورٹ کو لاغو کیا جا سکتا ہے یو سی سی کی چلچہ شروع ہوتے ہی مانو کچھ ورکی لوگوں کو تو صدمہ ہی لگیا ہے وہ ایسے درپڑے ہیں جیسے ان سے کس نے ان کا لولی پاپ چھن لیا ہو خاص کر مسلم ورکی محلاؤ کو یو سی سی کے لاغو ہونے سے یعنی یونی فارم سیویل کورٹ کے لاغو ہونے سے کافی راہت ملے گی پر نہیں مسلم ورکی لوگوں کو اس سے کافی دکت ہو رہی ہے وہ ایسے درپڑے ہیں جیسے ان سے کس نے ان کا گھر چھن لیا ہو مانو وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کی ورکی محلائے ان کی قوم کی محلائے آگے بڑھے یونی فارم سیویل کورٹ کو تھوڑا اور ٹیپلی جاننے کے لیے میں آپ کو ہسٹری میں لے چلتی ہوں بیسیکلی انڈیا میں تین طرح کے میل لاؤ ہے کمیرشل لاؤ، کریمنل لاؤ اور سیویل لاؤ اب بات کچھ ایسی ہے کہ جب انگریجوں کا بھارت پر راست تھا تو ان کا مین فوکس بھارت کو پوری طرح سے لوٹنا تھا تو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کمیرشل لاؤ بنایا تھا جسے بیسیکلی بیجنس لاؤ اور ٹریڈ لاؤ بھی کہا جاتا ہے انگریجوں نے بھارت میں کمیرشل لاؤ سبھی لوگوں کے لیے ایک جیسا رکھا تھا ساتھ ہی انہوں نے کریمنل لاؤ بھی پورے بھارت میں ناغریکوں کے لیے ایک جیسا رکھا تھا پر بعد جب سیویل لاؤ کی آتی ہے تو اس پر انگریجوں کا کوئی انٹرس نہیں تھا ان کو اس پاس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ مورڈن ٹائم کے حساب سے بھارت کی سکتی کیسی ہوگی عورتوں کی سکتی کیسی ہوگی کیا ان کوئی کوئیلٹی ملے گا تو اس پر ان کا کوئی انٹرس نہیں تھا اس لئے انہوں نے سیویل لاؤ پر کوئی بھی دھیان نہیں دیا مگر اجادی کے بعد جب انڈین کانسٹیوشن بنا تو ہندو کورٹ بل کے تحت اس میں ہندو سکھ بودھشت جین کے لیے تو لاؤ آ گیا پر اس سمیے کی سرکار نے اس میں مسلم، کرشن، جوج اور فارسی کو سامل نہیں کیا جس کو لے کر کافی ہنگامہ بھی ہوا تھا جوہار ننہروں کے خلاف کانگریس کے بڑے نیتہ جیوی کرپلانی جی نے اس کا ویروت بھی کیا تھا اس وقت انہوں نے یونیفارم سیویل کورٹ لانے کی بات کہی تھی جب بی جی پی جیسے پارٹی کا جنم بھی نہیں ہوا تھا پر نہرو جی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اس سمیے کی سرکار نے اس پر کوئی بھی دھیان نہیں دیا اس کے بعد سابانو کیس ہوا تب بھی راجب گاندی کی سرکار نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی پلٹ دیا جس پر کافی راجنیتی بھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بھی ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ نے سرکار کو دیس میں کامن سیویل کورٹ یعنی یونیفارم سیویل کورٹ لانے کی بات کہی تھی تاکہ سبھی لوگوں کے لیے ایک جیسا کانون ہو پر اس سمیے کی سرکار نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا ان کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا پھر آئی بی جی پی کی سرکار جس نے آرٹیکل تین سو سکتر رام مندر کے علاوہ یونیفارم سیویل کورٹ کو بھی اپنا کورمدہ بینا دیا پورے بھارت میں یونیفارم سیویل کورٹ کے لاغوں ہونے سے سبھی جاتی اور دھرم کے لوگوں کو بہت سا فائدہ ہوگا خاص کر اس سے مسلم حیلاؤں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا ہندو حیلاؤں کے لئے تو پہلے سے بھی کئی طرح کے لوگ بنائے گئے ہیں اور یونیفارم سیویل کورٹ کے لاغوں ہونے کے بعد مسلم حیلاؤں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا ان کی زندگی پوری طرح سے بدل جائے گی شادی کی ایج لڑکے اور لڑکیوں کے لئے فکس کر دیا جائے گا تاکہ کم عمر میں بچوں کی شادی نہ کرائی جائے جس سے کم سے تم وہ پڑھائی کو پوری کر پائیں گی اس قانون کے تحت سبھی لوگوں کو سمان ادھکار دیا جائے گا دھرم قانونوں کے ادھار پر ہونے والے بھید بھاؤ بند ہو جائیں گے اور ساتھی سبھی ناغلی کو وہ قانون سمجھنے میں آسانی ہوگی انسٹرنٹ طلاق ختم ہونے کے بعد بھی ایسے کئی طریقے ہیں جس سے مسلم مہلاو کو طلاق دے دیا جاتا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پاتی تھی مگر یو سی سی یعنی ریفارم سیگلل کورٹ کے لاغوں ہونے سے سبھی کے لئے طلاق لینے کا پروسس ایک سا ہو جائے گا بیٹوں کی طرح بیٹیوں کو بھی ماں باپ کی سمپتی میں برابر کا حق ملے گا پہلے مسلم مہلاو کو الومینی یعنی طلاق ہونے کے بعد گجارہ بھتہ نہیں دیا جاتا تھا مگر یو سی سی کے لاغوں ہونے کے بعد انہیں بھی طلاق ہونے کے بعد گجارہ بھتہ دیا جائے گا پہلے مسلم مہلاو کو بچہ ایڈاپٹ کرنے کا حق نہیں تھا مگر اس لاغ کے آنے کے بعد وہ بھی بچہ ایڈاپٹ کر پائیں گی باقی دھرموں کی طرح مسلم مرد بھی ایک سے زیادہ شادی نہیں کر پائیں گے یونی فارم سیویل کورٹ لاغوں ہونے سے سبھی مرد کی مہلاو کو فائدہ ملے گا نہ صرف مہلاو کو بلکہ بھارت میں رہنے والے ہر ایک ناغریت کو اس قانون کے آنے سے فائدہ ملے گا پر اس قانون کا ویلکم کرنے کی بجائے لوگ اس کا ویروت کرنے میں لگے مانو وہ چاہتے ہی نہیں کہ مہلا آئے آگے بڑھے ان کو بھی مردوں کی طرح ایک ویلیٹی ملے وہ بھی سمیہ سے شادی کرے پڑھائے پوری کرے وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ ایسا ہو ایسا نہیں ہے کہ یہ بس بی جی پی کا ہی چناؤوی مدہ ہے بلکہ کانگریس کی سرکار سے لے کر بی جی پی کی سرکار تک الگ الگ موقعوں پر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک یہ کہا جا چکا ہے کہ جل سے جل یونیفارم سیویل کورٹ بھارت میں لائے جائے دراصل دو جار اکیس میں ڈیلی ہائی کورٹ نے ایک ہندو کپل کے ڈائی وارس کے مدے پر یونیفارم سیویل کورٹ لانے کی بات گئی تھی اس معاملے میں رائیستان کا ایک لڑکا ہندو میریج ایکٹ کے تحت اپنی پتنی سے طلاق چاہتا تھا جو کہ مینا جاتی سے تھا پر اس کی پتنی کا کہنا تھا کہ مینا جاتی پر ہندو میریج ایکٹ لاغو نہیں ہوتا اس لئے وہ طلاق نہیں دے گی اس معاملے میں ڈیلی ہائی کورٹ نے بھی مانا کہ دونوں کی دونوں ہی پتی پتنی اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں ٹھیک ہیں یہاں دکت ہے تو صرف اس لوگ کی اس لئے آج کے یو آو کو شادی اور طلاق میں دکت نہ آئے اس لئے یونیفارم سیویل کورٹ کو جل سے جل لائے جائے گا اب ایک طرف یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ پورا دیس یعنی پورا بھارت ایک ہے اور سب کو برابر کا عدیقار ملنا چاہے چاہے وہ کسی بھی جاتی ہے یا دھرم کے ہو یعنی چاہے وہ کسی بھی جینڈر کے ہو ریلیجن کے ہو کاشت کے ہو سب کو برابر کا عدیقار ملنے چاہیے سب کو ایکوالیٹی ملنے چاہیے تو ایک طرف یہ لوگ ایکوالیٹی کی بات کرتے ہیں اور دوسرے ہی طرف یہ لوگ یونیفارم سیویل کورٹ کے آنے سے اتنے گھبرا گئے ہیں کہ یہ اس کا ویروت کر رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں یونیفارم سیویل کورٹ کو لے کر کمیٹ میں بتائیے اور اس ویڈیو کو انتق دیکھنے کے لئے دھنیواد میں ہوں شکھا کر جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائف شو اور سسوار کرنا نہ بھولیں